بڑھتی ہے کہ پورے گرو کی خوز گرو پورے گرو ملتے نہیں ہیں دیکھا دیکھی بہت گرو بن جاتے ہیں کیوں گرو کی کوئی پدوی نہیں کوئی ڈگری نہیں کوئی ایسی پاترتہ نہیں کہ جس سے صدھ کر سکے یہ گرو ہے آزادی ہے ہر کسی کو جس کے من میں آیا کوئی بھیک بنایا کسی نے ترک لگایا کسی نے کپڑے رنگے من مرضی کا نام منتر بنایا اور دنیا داروں کے جیموں کو فاندنا شروع کر دیا جو خود ڈوبیا ہوا ہے دوسرے کو کیسے تیار سکتا ہے جو خود اندھیرے میں ہے دوسرے کو کیا راستہ بتا سکتا ہے جو خود بندیا ہوا ہے دوسرے کو کیسے وہ بندن سے مقت کر سکتا ہے سنتوں نے وہ مارک بتایا تھا کہ تم اس دسم دوار کی طرح بڑھو گے اور نت پرتی کے ابھیاس کرو گے آج ہی صبح کی بات ہے ایک نہیں دو جن آئے صبح سے ہی شروع ہو گیا کرنے لگے کہ جی ہمیں جو عدیاتمک منڈل ہیں منجل ہیں جن کا ورنن کتابوں میں ہے نام کی دکھشاہ دیتے وقت آپ بھی بتاتے ہو وہ درجے آتے ہیں ہمیں پتا نہیں لگتا وہ درجے کہاں ہیں کیا ہم اس زندگی میں ان درجوں کو پار کر لیں گے یا ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہم ان میں پہنچ گئے اور پھر سنتوں کی سرن میں آ کے بھی ہمیں اپنا کرم ہی کرنا پڑے گا تو سنتوں کی سرن کا فائدہ کیا ہے پھر گروہ سے ہمیں ملتا کیا ہے اب گروہ کی بات کو سمجھتے کیا ہیں اگر کسی کو نوکری دلا دی تو گروہ ہے کسی کے گھر میں لڑکا دے دیا تو گروہ ہے کسی کی بہنس بیمار ہے ٹھیک کر دی تو گروہ ہے کسی کی روک بیماری ہے اس تقریف کو دور کر دیا تو گروہ ہے ارے یہ گروہوں کے کام نہیں ہیں گروہ بنج بیپار کرنے کے لئے تو آتے ہیں لیکن وہ نام کے بیپاری ہیں اور نام رتن دھن جس کو ضرورت ہے کوئی برلا ہوگا دنیا میں میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے ان منجلوں کو پا بھی لیا تو ان منجلوں کو پا لینے کے بعد جندگی میں آپ کے پاس کرنے کے لئے کیارے جائے گا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کچھ دن تیاری کری دس پانس دن بیس دن تیاری کرنے کے بعد میں وہ ڈگری ہم پدوی پراب کر لی اور اس کے بعد کچھ کرنا دھرنا نہیں ہوتا ہم سنتمت کو بھی ادھیاتمکتہ کو بھی بیاس کو بھی دنیا داری کی طرف کھینچ کے لے کے آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر تم سنسار کی کامناہوں کو لے کے گروہ کے پاس جاؤگے تو گروہ بھی تمہارے لئے سنسار بن جائے گا اگر گروہ کے پاس تم اپنی روح کے واسطے جاؤگے نا تو گروہ تمہارے لئے پرماتم روح بن جائے گا ہم چاہتے کیا ہیں ارے یہ نہیں سوچتے کرم کا بھوگ تو جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا پورا چاہے کوئی سنت ہو یوگی ہو تپی ہو جپی ہو سنیاسی ہو بادچہ ہو فقیر ہو کتنا بھی ابھیاس کرنے والا ہو پراربد کا کرم جو لے کے آیا ہے اور سب وہ کرنا پڑے گا چاہے وہ کتنا بھی کرے لیکن آج جو کرتے ہیں وہ ہمارا آگے کے لئے انتظام ہے آگے کے لئے پراربد کے لئے کرتے ہیں کیا ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اتنا کس لئے کماتے ہیں کس لئے مکان بناتے ہیں کس لئے جائدات بناتے ہیں ہمارے لئے ہماری عمر دس سال کی ہوگی پانچ کی ہوگی بیس کی ہوگی پچاس کی ہوگی ہم ان کے لئے کرتے ہیں جو آنے والے ہیں اس لئے جب پیچھے جو کر کے آئے تھے وہ کرم اب ہمیں بھوگنا پڑ رہا ہے لیکن وہ کیا تھا وہ پراربد کرم تھا جنم جنم سے الگ الگ یونیوں میں جو جو کرم کیے اس کا بھار ہمارے سر پر ہے وہ بھی ہم لیے ایک یونی سے دوسری یونی میں چلے جاتے ہیں لیکن پورا کرنے کا اثر نہیں ملتا کیسے اتاریں گے لیکن جب انسان کا چولہ ملیا نرتر چولہ ملیا منس کا جنم ہویا ریسی منیوں میں بیٹھا تھوڑ کٹھوڑ بھائی توں بیٹھا کیوں نہ گنیوں میں اس پاپ روپ کی دنیا میں تو سہم ڈڑے ڈھوکے آیا کٹ لیے جیسے بھوکے آیا جو انسان جیسا کرم کرے گا ویسا اس کو کٹنا پڑے گا کوئی نہیں بچا یہ نشے کر کے لکھ لو کہ جس انسان نے جو کرم کیا ہے کتنا بھی چھپکے کرو برا کرو بھلا کرو بھلا کرو گے بھلا اچھا پرینام آپ کو ملے گا بھلا کرو گے بھلا پرینام آپ کو ملے گا بھوگنا دونوں حالت میں پڑے گا لیکن جو گروہ کی بھگتی ہے گروہ کی بھگتی کا مطلب گروہ سے دکشہ لے کے نام کی کمائی جن جی وہ نے کی ہے ان کا جیون سفل ہو جائے گا کیونکہ وہ کسی کامنا کو لے کے نہیں کرتے انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنی روح کے لیے کرتے ہیں اور روح کے لیے جو کام کیا جاتا ہے تو یہ روح اپنے کرم سے اجول ہو جائے گی آگے سے کرم کا بھار نہیں چڑے گا پرنتو اگر ہم نے کرم کیا ہے تو کرم کی جگہتیں دینی پڑے گی کارڈ مایہ اور یم تین جگہتی ایسے کھڑے رہتے ہیں راستے میں اس عجیب کی پوری تلاسی لے لیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرم کیا ہے کچھ تو میں کہتا ہوں جو سنتوں کی برائی کرتا ہے اس کو ترت اپنا کرم مل جائے گا اسی جیون میں مل جائے گا کر کے دیکھو گے تو پتہ لگ جائے گا نہیں جنہوں نے کری ہو ان کو دیکھ لوگے تو تمہیں ساپ جاہر ہو جائے گا کہ اس نے یہ کیا تھا اس کا پھر اس کو یہ ملا انیک ایسے ایسے ادھارن ہمارے سامنے ہیں کہ سنت کو سکھائے کا کوئی سکھ نہیں پایا ہے لیکن جو اور کرم کیے جاتے ہیں چاہے پاپ کرم کیے ہیں بھلے کرم کیے ہیں وہ ہمارے سر رہیں گے لیکن ہم نے اگر نام کی کمائی کر کے اپنے کرم کو کٹ لیا کرم کا کٹنے کا ایک طریقہ نہیں ہے یہ میں ان لوگوں کے لئے بتاتا ہوں درم آلم بھی ہے جو گروہ کے بھگت ہیں جنہوں نے نام کی دیکھشا لی ہے جو نام کو جانتے نہیں ہیں اگیان میں ہی بندے ہوئے پھٹتے ہیں تو کولو کے بیل ہیں پوری زندگی بیٹ جائے گی کھینستے کھینستے پلے ان کو کچھ نہیں رہے گا تیلی کا بیل پورا دن چلتا ہے پچاس ساٹھ کوس پڑ جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے اس کا اسی جگہ پر کھڑے کھڑے گھومتا ہے تھک جاتا ہے ویچارہ بھوکا مرتا ہے محنت کرتا ہے اس کی ارزہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ہے وہ اسی جگہ پر اسی پرکار سے ہم بھی اگر کرم کانڈی بنتے ہیں انہی کرموں کو کرتے رہتے ہیں اب بیاسیوں کے لئے بھی کہتا ہوں میں اگر آپ اب بیاس کرتے ہو اور اگر آپ پہلے درجے کہنے کا عمل اب سرس کامل دل سے جہاں پر روح کی بیٹک ہے اگر اب بیاس کرتے کرتے روزانہ وہاں تک پہنچتے اور پھر واپس آ جاتے ہو کرم کانڈی ہو تمہارا کرنا آنا جانا اتنا ہی ہے جس پرکار سے مندر میں جا کے گئے متھا ٹیک کے واپس آگے اگر آپ پہ اب بیاس کرتے ہو تو نت پرتی آپ کی چیستہ آگے بڑھنے کی ہونی چاہیے اور آگے کیسے بڑھو گے ہم تو کیا کرتے ہیں الٹی شکایت آکے کرتے ہیں میرا سمرن نہیں بنتا سمرن دوسرا تو آپ کے لئے کرے گا نہیں کوئی بھی یہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو تم کروگے جو تمہارے ہی کام آئے گی جس کو کوئی دوسرا نہ تو حصہ لے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے نہ بٹا سکتا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی اس میں کمی آ سکتی ہے جو کروگے وہ تمہارا ہوگا اور جتنے کام کروگے اس میں دوسرے حقیقی ہو جائیں گے سمتان ہو جائے گی سمتان نہیں ہوگی تو دوسرے ناتے دار ہو جائیں گے وہ نہیں ہوں گے تو اور نزدیک ہی ہو جائیں گے لیکن یہ چیز نہائیت تمہارے لئے ہی ہوگی اس لئے سنتوں کا سنگ اور سچن کرنا اس جیو کے لئے سب سے ضروری ہے جس پرکار سے ہم اپنے گھر میں روزانہ صفائی کرتے ہیں شریر کی روزانہ صفائی کرتے ہیں دانتوں کی آنکھوں کی کپڑوں کی نانے سے اسی پرکار سے گھر میں جھاڑو پوچا کرنا سوار کے اچھی طرح رکھتے ہو تاکہ اس میں گندگی نہ ہو اسی پرکار سے نام کا سمرن کرنے سے اور ستسنگ کرنے سے جیو پر کرموں کی چڑی ہوئی پرت اسی پرکار سے ساپ ہوتی چلی جاتی ہے جس پرکار سے جھاڑو دینے سے گھر میں جو بکھرہ ہوا کچرا ہوتا ہے وہ ہم دور پھیک دیتے ہیں لیکن جب سمرن ہی نہیں کرتے کہتے ہیں سمرن میں من نہیں لگتا نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا کہ ہم دنیا داری میں اپنا سمیں زیادہ ویعتید کرتے ہیں پرنتو اگر سنسار کو ضرورت کے مطابق برتتے ہو سنسار کا روپ نہیں بنتے جس کام کو کرنے کے لئے شرف آپ یہ سمجھو کہ میری جمعہ واری ہے کام مجھے کرنا ہے اس کام کو کرو لیکن کام میں من نہ دو اپنا من کس میں دو من ایک کو ہی دو من ایک ہی ہے تمہارا اور وہ اگر ستگرو کو دے دو گے نام میں لگا دو گے تو دوسری جگہ دینے کا رہے گا نہیں بات سب سے کرو گے بات سب سے کرو گے کام سارے کرو گے لیکن کام میں باتوں میں اور ان ناتے داروں میں لپائے و مان نہیں ہوگے اپنا من نہیں دو گے کسی من سے آپ ستنطر ہی رہو گے من تو ایک ہی ہے من تو ایک ہی ہے جو صرف ستگرو کو ہی دیا جانا چاہیے اگر ستگرو کو من نہیں دیا اور کسی کو دے دیا تو سمجھو کہ کال کو ہم نے اپنا آپا سنپ دیا ہے اور کال من مرضی سے کام کرائے گا من مرضی سے کام کرائے گا وہ کرم کا باہر چڑتا چلا جائے گا لیکن یہ کونسا راستہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنا آپنی خودی گوائی تے سب عذابوں چھٹے تے ہی جگات کے ہی پھر لاغے جڑا پند سروچہ چھٹے خودی گوائی تے سب کچھ پائی اس خودی بہت گھر پوٹے سنت رین رب ملے تنانو جڑے دنیا کوڑوں توٹے یہ آسان کام تو نہیں ہے جو اپنے خودی کو کھو دیتا ہے جب تک میں میرا پند ہے اہنکار ہے انسان کے اندر اور جب یہ میں میرا پند نکل جاتا ہے اور اصل میں ہے بھی کیا ہمارا ہم نے جھوٹی میر جمائیے سنسار کی چیزوں کو اپنا کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے کیوں ہے کہ آج تک نہ ان چیزوں کو کوئی لے کے گیا ہے اور نہ ہی آگے لے کے جا سکتا ہے اپیوگ کرنے کی آزادی ہے اور وہ بھی جی ضرورت کے مطابق اگر اپیوگ کرتے ہو اور یہ تھا پورے اس کو رکھ دیتے ہو تو آپ اس کے دوسری نہیں بنتے ہو لیکن جب کسی کام کو کرتے کرتے کام کا ہی روپ ہو جاتے ہیں ہم اس میں اپنے آپ کو اتنا فسا لیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میری اہر میں اس کا ہوں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ارے چھوٹی سی چیز کے لیے ہم اپنے آپے کو اتنا نوشاور کر دیتے ہیں لیکن یہ من اگر ستکرو کو دیا ہوتا پرمانتما کو دیا ہوتا تو اس زیو کا کلان ہو جاتا بار بار اس سنسار کے دکھوں کے جمعلے میں اور جنم مرن کے چکر میں نہیں آتا لیکن ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ آسان سی چیز ہے سنتوں نے تو مہر کی تھی کہ بھوگ بھی دیا جوگ بھی دیا روگوں سے مکتی بھی دی کتنا آسان دیا کتنی مہر کی ستگر نے کہ اس یگ میں سنت مت زاری کر کے گرستی میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے بھوگوں کو بھی بھوگتے رہے اور جوگ بھی اس کے ساتھ ملا اور جنم مرن کی تین پرکار کیا دی ویادی اور اپا دی تینوں روگوں سے مکتی بھی دلا دی اور سنسار کے جنم مرن سے بندن بھی کٹوا دیا اسی جیون میں لیکن آسان نہیں سنتوں کا جب سنگ کروگے سنتوں کا سچے من سے سنگ کروگے ان کے بچن کی پالنا کروگے یہ گروہ بھگتی ہے کیوں کروگے گروہ کی بھگتی کیوں گروہ کے بچن کی پالنا کرنی چاہیے کہ گروہ کا بچن ہمارے کلیان کے لیے ہے ہمارے لاب کے لیے ہے ہمارا فائدہ کرتا ہے گروہ کا اس میں کوئی سوارت نہیں ہے اگر سوارتی آدمی کی کوئی بات نکڑے گی تو اس میں دوسرے کا ہت نہیں اس کا خود کا ہت ہوگا لیکن سنتوں کا بچن سروزن ہتائے ہے سب کے ہت کی بات کرتا ہے وہ سروزن سکھائے ہے سب کے سکھ کی بات کرتا ہے وہ وہ کسی کا نہ جاتی کا بھید کرتا نہ ہونس نیچ کا بھید کرتا نہ گریب امیر کو دیکھتا نہ اسری پرس کو دیکھتا نہ کسی پردیش آدھی کا اس کے من میں کھیال آتا وہ تو سنسار کو وہ گیان کا مارک دینے کے لیے ان کے اندکار کو مٹانے کے لیے اسی پرکار سے آتے ہیں جس پرکار سے سوریہ پورے سنسار کو پرکاز دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا یہ گریب کی جھوپڑی ہے یا امیر کا محل ہے یہ اسی بارش کی طرح سے برستا ہے جو سب کے کھیتوں میں سب پر سمان درستی ڈالتا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ تھگ ہے لٹیرہ ہے ڈاکو ہے اس کے نہیں بارش کرنی اور یہ درماتمہ ہے اس کے بارش کرنی ہے سنتوں میں گن پرماتمہ وڑا ہے پرماتمہ نے جب اپنی دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے کل جیووں کو آزادی دی گئی یہ کرم کرنے کی کوئی جیو کوئی کرم کرتا ہے پاپ کرنے والے پاپ کرتے ہیں درم کرنے والے دان پن کرتے ہیں اور جو دھرم مار گئی ہیں وہ نام کی پربو کی بھکتی کرتے ہیں کوئی کچھ کرم کرتا ہے گندے مندے کرم کرتا ہے کوئی بھی سے بکار کرو یا چاہے دنیا کا اپکار کرو چاہے کوئی پر اپکار کرتا ہے اور چاہے نر سنگھار کرتا ہے پرماتمہ سب کو دیکھتا ہے لیکن وہ کبھی کسی کو کہتا ہے کہ تُو نے غلط کیا کبھی کسی کو کہتا ہے کہ تُو نے بہت اچھا کیا کبھی وہ اس سے روٹی چھینتا ہے کہ تُو پاپی آدمی ہے تجھے میں روٹی نہیں دوں گا کبھی امیر آدمی کو دیتا ہے کہ لے تجھے میں اور زیادہ دیتا ہوں کہ تُو نے بہت نیک کام کیا نہیں انسان اپنے کرم کا پھڑ پاتا ہے جو برا کرتا ہے برا بھگت لیتا ہے بلا کرتا ہے بلا کر لیتا ہے سو پرتر دکھ پاویں سر دھن دھن پستائے کال ہی کرم ہی اسوری متھیا دوس لگائے وہ انسان اپنے کرم کو بھوگتا ہے لیکن کال کو کرم کو بھاگے کو دوس دینے والے لوگ جھوٹے ہیں وہ جھوٹا سہارا لے کے ان چیزوں کو دوس نکال کے اپنے آپ کو بچا لینا چاہتے ہیں لیکن اس دنیا کا جو لیکھا کار ہے وہ نہیں بخستا کسی کو وہ گپت بھیج سے ہر جگہ تمہارے ساتھ رہتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ آنکھ نہیں دیکھتی تو نہیں ہے کوئی بھی ہم سوچتے ہیں جو ہم سوچتے وہ صحیح ہے اور کوئی نہیں سوچتا ایسی بات جو ہمارے عمل میں کھیال آتا ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے پل پل کی لکھتا ہے وہ اس کو گوا کی ضرورت نہیں ہے وہ تمہارے بیان لینے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کے دربار میں حاضری ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہی اس کے کرم کے انصار کہتا ہے کہ یہ وہاں جانا چاہیے اس لیے وہ صرف کرموں کو بھگتوانے والا ہے بھلا کرتا ہے بھلا بھگتو برا کرتا ہے برا بھگتو لیکن جو پارس کے پرس سے لوہا کنچن ہوئے تیوں سنتوں کے سنگ سے جڑ سے چیتن ہوئے درمتی بھاجے ترتی چڑے سمتی کا رنگ جو نر من وچن کرم شیر آئے ملے ستھنگ جس پرکار سے پارس پتھر کے چھو جانے سے لوہا سنام ہو جاتا ہے اسی پرکار سے سنتوں کا سنگ کرنے سے یہ جڑ جیو بھی اگیانی جیو بھی بھٹکیا ہوا جیو بھی صحیح مارک پر آ کے پربو کی بھگتی کر کے اپنے جیون کو ایسا ہی کر لیتا ہے جس پرکار سے لوہا کنچن ہو جاتا ہے پارس پتھر سنگ کرنے سے اور اس کی جڑمتی جڑمتی سمجھتے ہو برے کرم کرنے کی جو نیتی ہے آدمی کی نیت اور نیتی جب خراب ہو جاتی ہے سمجھو اس کا جیون برباد ہو گیا لیکن جب جڑمتی اس کی جاتی رہتی ہے کیسے جائے گی جڑمتی کہ سنتوں نے اس کو اپنے سبدوں کے دوارہ بچنوں کے دوارہ اپدیش کے دوارہ آسیروات کے مادیم سے ان کو ٹائم ٹائم پر چیتا کے اور اس جیو کے کلینکاری جو بات بتائی ان کے کرنے سے اس کی جڑمتی جاتی رہتی ہے نیت پرتی ابھیاس کرنا کیوں بتایا کہ تم میں یہ روح کو عادت ہے جنم زلمان طرح سے بھٹکی ہوئی ہے ایک دن میں نہیں کابو آئے گی ہے ایک دن میں کابو آنے والی نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ابھیاس کریں گے تو رسی بھی پتھر پر اپنا نشان ڈال دیتی ہے اسی پرکار سے یہ بھٹکی ہوئی روح بھی ایک دن صحیح مارک پر آکے اور یہ کیا ہو جائے گا اس کی درمتی بھاگ جائے گی اس کی جڑمتی موڑمتی ختم ہو جائے گی اور سمتی کا رنگ چڑ جائے گا اس میں اچھے گناہ جائیں گے صدگناہ جائیں گے اور یہ اپنے آپ کو پہچاننے لگے گی کہ میں پرماتم روٹ ہوں یہ بھٹکے ہوئی ہے اس کو گیان نہیں ہے میں کیا تھی اس کو یہ نہیں پتا میں کس کی زیونی میں کیا کیا دھکے کھا کے آئی ہوں اس کو گیان تھا گیان تھا جب یہ بینتی کرتی تھی پرارتنا کرتی تھی کہ مالک مجھے ایک موقع دے اور پرماتم نے اس کو موقع دیا کہ انسان کا روپ بنایا اور انسان کے چولے میں جب اس کو بھیج دیا لیکن ساتھ اس کے مایہ اور من بھیج دئیے کیوں کس نے بھیجے کہ جب یہ بات ہوتی تھی کار پروس کا عدی کار ہے دنیا پر وہ دیکھتا ہے یہاں کا جیو کوئی نکل نہ جائے